وہ چھوٹی سی مخلوق کیڑا وہ پڑھ رہا ہے سبحان من یرانی ویارف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی پاکی ہے اس اللہ کے لیے جو مجھے دیکھ رہا ہے میری یہ جگہ بھی اس کو معلوم ہے اور مجھے وقت وقت پر رزق پہنچاتا ہے رب العالمی کائنات کا پالنے والا اللہ ہے روزی رسان صرف وہی ہے کسی گھر میں دو یا تین مہمان آئے پہلے جن کباب بریانی اور یہ قسم قسم کی چیزیں شام کو دو کھانے ہو جائیں گے اگلے جن ایک چوتھا جن گوچیں گے جائیں گے ہوئی چھو مل مر اس کا تین دال و تاپوک کا تیز مر چکے پاکواشو چھو خلائے اس سے جنہیں بھی اومرڈا ہوئی بندہ کہا رزق دے سکتا ہے بندے کے اختیار میں کہا ہے یہ ادارے خدا کے ہیں اللہ تعالیٰ کی خدرت کے مظہر ہے آپ دیکھو ڈیڑھ دو ہزار آدمی یہاں جمع ہوتے ہیں اور سب کے لیے کھانے پکتے ہیں جانور یومیہ کٹتے ہیں دال پکنے پر پابندی لگ گئی ہے صرف اور صرف گوش کھلائے جائے گا تفصیر پڑھنے والوں کو رب العالمین اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے پالنے میں صرف رزق نہیں تمام ضروریات جب بیمار ہو جائے تو دوا صحت اور شفا رب العالمین صرف کھانا پینا نہیں رہنا سہنا ہر ملک ہر موسم ہر تقاضے کے مطابق اللہ رہائش مہیہ فرما دے اور ضرورت کے مطابق کپڑا جب امارات بن گئی بڑی بڑی تو پنکے لگ گئے جب اور بن گئی تو میر کنڈیشن لگ گئے جیسے جیسے زمانے کے ضرورت پیش آتی ہے اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے بھی ان کے تقاضوں میں اضافہ فرما دے اللہ رب یا رب ضروریات انسانیہ ضروریات خلقیہ ضروریات شطریہ پورا کرنے والا ہے اللہ تعالی الحمدللہ رب العالمین انبیاء علیہ السلام میں سلیمان علیہ السلام کو بڑی سلطنت دی گئی ہے وَهُشْرَلِ سُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِِ وَطَيْرِ فَهُمْ يُوْزَوُ بحر و برد جن اور ان چرن پرن ترن سب پر ان کی حکومت حضرت نے دعا فرمائی کہ مجھے حکومت دینی ہے تو ایسی دو جو کسی اور کی شان کے لائق نہ ہو بخاری شریف میں ہیں آپ نے فرمایا رات کو ایک جن میری نماز خراب کرنے آیا میں پکڑنے لگا لیکن مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی فَرَدَتْتُهُ خَاسِ أَن تو میں نے دکھا دے کی چھوڑ دیو کہ سلیمان کے اختیارات میں دخل نہیں دوں معلوم ہوا ہمارے پیغمبر کو سب اختیارات و موجزات انبیاء علیہ السلام کے شان کے لائق حاصل دیں لیکن آپ نے احتراما اور عدبا اوروں کے اختیار میں دخل نہیں دیئے جیسے جو استاذ ابو دعوت پڑھاتے ہیں وہ مشکات اچھی پڑھا سکتے ہیں جو ترمیزی اور بخاری پڑھاتے ہیں ان کو اور کوئی کتاب پڑھانا کوئی مشکل نہیں لیکن دستور یہ ہے کہ وہ طالب سے کہتے ہیں کہ اپنے استاذ سے پتہ گا وہ اچھا سمجھا جائے سلیمان علیہ السلام نے کہتے ایک دفعہ خواہش کی کہ رب کریم میں آپ کی مخلوقات کی دعوت کرنا چاہتا اتطریف لی عدیب الزریف میں یہ واقعہ نقل ہے عدب کی ایک بڑی کتاب ہے اتطریف لی عدیب الزریف اور اس سے پر اور کتابوں میں بھی آیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے سلیمان برری جانور چھوڑو بس بہری بہت ہے حضرت سلیمان نے کہتے چھ سال تک مختلف رزق کے سٹارک لگائے اور سمندر کا ساحل دور تک بھر دیا پھر ایک مچھلی باہر آئی اور سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اور مچھلیاں ذرہ دیر سے آئے گی میں چکنے آئی ہوں مجھے چکالو کہ کھانا کیسا ہے حضرت سلیمان نے حکم دے دیا دیو اور جنوں کو کہ ڈالو اس میں سارا کھانا جو کل مخلوقات کے لیے بناتا چھ سال میں وہ ایک مچھلی نے کھا لیا اور اس کے ہونٹے سے کھلے پڑے گئے اور سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگی بس کہ سلیمان کہا رزق دے سکتا ہے میرا رب اس سے دس گنا زیادہ صبح و شام مجھے دیتا ہے الحمدللہ رب العالمین سب خوبیاں اللہ کے لیے ہے اس کی شان کے لائے کے اسی کے لیے ثابت ہے جو کائنات کے سچے پالنہار ہے پروردگار ہے پالنے والا ہے اللہ باز لوگ بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں ان پر جانور کا اثر ہوتا ہے بہی میں کا جانور زیادہ کھانے سے اچھا لگتا ہے بھینس اور گائے ایسی موٹی اور پیٹ باہر نکلی ہو تو بہت قیمت کر دی ہے لیکن اس کی اوبر مشکل سے پانچ سال ہوتی ہے رزق کم کھاؤ عمر بڑھاؤ اِنَّ النَّفْسَا لَن تَمُوتَا حَتَّى تَسْتَقْمِلَ رِزْقَان کوئی انسان مر نہیں سکتا جب تک رزق پوری نہ کرے صوفیاء اتنا سا کھا دے بس کہ مرے نہیں اور دے خوری 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 زانِ عزاجر جو پڑا ہے چھپاسی ہوئے وائی خیٹہ بھی ہوگی خیٹہ بجے نہیں ہوگی دیتا پہ کیا تسیرا چولی آن آن ماشوم خیٹہ ہوگی دا کا نا وائی دیدہ می دو دیگی دیدہ می دو دیگی خلق پوئے جلنے آرہا دیسو بھئی دیدہ می دو دیگی یو ماشوم بل راوستا غوم را آگا خبر سفا بولے وائی نبا دیدہ دیدہ چھنے دیدہ دیدہ وائی دیدہ می دو دیگی نا اس لڑکے کام میرے پیٹ میں در دے تو دوسرے نے کہا کام کھاتے تو پیٹ میں در نہ ہوگا تم اتنا زیادہ کیوں کھاتے ہو خوردن برائی زیستن و ذکر کردنس کھانا تو جینے کے لیے ہے اور زندگی گزارنے کے لیے تو موتقب کی زیستن ازبہر خوردنس آپ سمجھتے ہیں کہ میں پیدا اس لیے وہاں تو خوب کھالوں انگریز اور کے فلاسفہ اب الحیثم اور ایک اور آج سے چی سو سال پہلے اس پر سر جھوڑ کے بیٹھ گئے کہ انسان کے پیدائش کا مقصد کیا ہے بہت غور خوص کیا تو آفری نتیج نکالا کہ بس یہ کھانے پینے کی ایک مشین اس کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا کہ یہ خوب کھائے اور پیے کوئی مسلمان فلاسفر ملا تو مسلمان فلاسفر نے اس سے کہا کہ یہ مقصد ہے اس نے کہا کہ اچھا یہ دیکھو مقصد ہمیشہ بلند ہوتا ہے وہ گرہ پڑا نہیں ہوتا مثلا آپ کچھا داگا مشین میں ڈال کے رگڑتے ہیں تو وہ پختہ ہو کے سامنے آتا ہے آپ کچھی سبزیاں آپ پر رکھتے ہیں تو وہ پک کر سالم بن جاتا ہے ہر چیز اپنے مقصد کی طرف جب جاتی ہے تو قیمتی بنتی ہے لیکن انسان سے جو خارج ہوتا ہے ذجاست وہ کہتی ہے معلوم ہوا کہ یہ غلط بات ہے یہ کھانے پینے کے لیے پیدا ہوا تو اس نے کہا پھر آپ بتائیں کہ ہمارے قرآن میں ہیں وما خلقت الجن والانس اللہ فرماتے ہیں میں نے جن اور انس اپنی عبادت کے لیے پیدا کی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی الحمدللہ رب العالمین ساری خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے الرحمن جو خوب مہربانے الرحیم اور خوب رحم والائے رحمان کے مظاہر دنیا میں زیادہ آئے اپنا پرایا مومن کافر متوی عاسی کافر شاکر سب کے سب کا اللہ تعالیٰ یہاں حاجت برائی فرماتے ہیں اور الرحیم مکرر مہربان تفاصیر میں ہیں بالمومنین فی الاخرہ آخرت میں مسلمانوں کی بخشش فرمائیں گے کفار نہیں بخشے جائیں گے کفار کے لیے ہیں وما لہم لا خلاق لہم فی الاخرہ آخرت میں ان کا کچھ بھی نہیں صرف دنیایں دنیایں ان کو دی گئے اللہ تعالیٰ کی صفات سلاسہ کے بعد چوتیس وصف صفت مالک یومی الدین کہ وہ مالک ہے روز جزا کا یعنی وہ اپنے اختیار اور اقتدار سے قیامت قائم کرے لا اقسمو بیوم القیامہ قسم ہے کہ قیامت ضرور آئے گی انساک آتیتن لا رئی بفیہ قیامت نے آنا ہے اس میں کوئی شک نہیں قیامت کا علم صرف خدا کے پاسے قیامت جب قائم ہو جائے گی لمن علم القلیوں آج کا اختیار کس کا ہے لِلَّهِ الْوَاہِدِ الْقَحَارِ صرف ایک اللہ کا جو ضرور ہے مالک یوم الدین قلعوذ برب الناس ملک الناس مالک یوم الدین ملک الناس کل کائنات کے مالک و مختار مالک ملک ملیک تینوں قرآات متواتر ہیں حفظ و راسم کے ہاں مالک ہے اور یوم الدین سے مراد قیامت کا دن ہے عد دین سے مراد بدلہ اور جزا ہے دین کو بھی دین اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا کے تمام آمال کا اگر خیر کا ہو تو جزائے خیر ملے گی اور اگر شر کے ہو تو جزا سزا ملے گی قیامت کے بہت نام ہیں وَمَا أَمْرُسْسَاتِ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالًا قیامت میں چیزیں بجے گی قیامت واقعی آئے گی قیامت ایک حقیقت ہے اِذَا وَقَاتِ الْوَاقِعَا لَيْسَ لِوَقَاتِهَا كَاذِبَا حافظت الرافع مالک یوم الدین وہ مالک ہے قیامت کے دن کا تمام دنوں کا مالک وہ ہے لیکن قیامت کے دن وَحُسْلَ مَعْفِ السُّدُورِ دنیا کے تمام احوال آشکار ہو جائیں گی یوم تُبلَسْتَرَائِ اس دن راز و نیاز دل کی خفیہ و پوشید و چیزیں کھل کر سامنے آجئے کہتے ہیں کہ قیامت کا ثبوت ثابت اقلی ہے یا نقلی علماء کے دونوں قول ہیں بعض اذرات فرماتے کہ ثابت بالاقل ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ثابت بالنقل ہے اصل میں اقل و نقل یہاں جمع ہیں مولانا شبیر احمد نے کتاب لکھی ہے اقل و نقل عبد المطلب سے پوچھا گیا تھا قبل الاسلام کہ کیا قیامت آئے گی انہوں نے کہا ضرور آئے گی کہا کیوں کہا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی عمر بر ظلم کرتا ہے اور دوسرا ظلم کی چکی میں پستا ہے کوئی دن ہونا چاہیے کہ اس ظالم کو ظلم کی سزا اور مظلوم کو مظلومیت کی دادرسی انام و اکرام دے دیا جائے گا اس دن کا نام قیامت ہو قرآن جب ذکر کرتا ہے اور سمندر بڑھکا دیے جائے گی اور قبریں توڑ دی جائے گی ہر انسان جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا یا پیچھے کام چھوڑے یا ایوہ الانسان اے انسان ما غررک برب کل قریب دھوکہ نہ کھانا کہ اللہ معاف کرے گا اللہ غفور رئیم ہے اللہ غفور رئیم ہے سب کام کرتے رہو برے برے غفور رئیم ہے غفور رئیم ہے لا یغررنک برب کل قریب تمہیں یہ دھوکہ نہ لگے کہ اللہ غفور رئیم اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت کامت کے قیام اذا السماع انشقت وازنت لربها وحقت واذا الارض مدت وعلقت ما فيها وتخلت وازنت لربها وحقت یہ کامت کے قیام دیل یا ایو الانسان انکا قادحن الاربکا قدحن فملاقیح اے کامت کا بیان اللہ عجیب شانت سے کرتے پورا ماحول کو سامنے کرتے یومت بدل الارض غیر الارض یہ زمین ہٹ جائے گی آسمان بھی دوسرا ہوگا کیوں اس زمین پر گناہ ہوا ہے جرم ہوا ہے اور قائدہ ہے کہ جس زمین پر جرم ہوتا ہے اس پر عدالت نہیں لگتی عدالت کئی اور ہوتی تو اس زمین کو اٹھاؤ دوسری زمین لاؤ اس آسمان کو اٹھاؤ دوسرا آسمان لاؤ کیونکہ زمین بزلم ہو رہا تھا آسمان تماشا کر رہا تھا اور یہ قائدہ ہے کہ گناہ کو دیکھنے والا بھی گناہ ہیں گناہ کو دیکھنے والا بھی گناہ گار ہوگا یہ بڑا خطرناک ہے ایک آدمی زنا کر رہا ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کون سا نفلوں کا ثواب پا رہا ہے آپ وہاں سے ہٹ نہیں سکتے جب روپ نہیں سکتے ایک آدمی چوری کر رہا ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں برابر کے شریفے گناہ کی جگہ کو دیکھنا گناہ ہے تو داڑی مونڈے تھے چہرے کو جگنا کیسا ہے ہیشہ بھائیشہ وہ جو خلچہ 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 چہرے صاف کر کے بالکل بیگم جی بیگم جی کا چہرہ بنا لیتا ہے ہے بیگ لیکن بنا ہوا ہے بیگم جی عجب سا زمانہ ہے مردانہ زنانہ ہے وہ زنانہ مردانہ ہے خائم مفرک ہو لے اب یہ اختم اختے ٹول لی گری ہاں وہ اخوار چھے نظر بندہ او خدد پکٹ سو ملی او تور تپلنگا مردانہ شرف علی کو کسی نے کہا نا کہ ہمارے بچے آپ سے ڈرتے ہیں اور ہم سے نہیں ڈرتے ہیں کیوں آپ نے فرمایا آپ کا چہرہ اس کو اپنی امی کا چہرہ نگر آتا ہے اور ہمارا چہرہ یہ تو آباد سر سب سے رہا ہے سبحان من زین الرجال باللہ خدا کے لیے حمد سنا اور پاکی ہے جس نے مردوں کو داڑی کے ذریعے زینت برشی داڑی ہے بھائی کی تو یہاں بیٹھنا چلکتا ہے سبحانہ نبی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اس حسن پر جو مردوں کو داڑی کے شکل میں دی اور خواتین کو اللہ نے زینت بخشی ہے بڑے بڑے بال ظلفیں اور میڈیے دے کر تمام انبیاء کاملین رجال صالحین اولیاء موتمد اور موتبر کارنامہ انجام دینے والے دنیا میں وہ سب کے سب اصحاب اللہات ہیں داڑیوں والے مرد عورتوں پر حکمران ہیں تو تفسیر کشاف میں محمود جارلے نے اس جگہ لکھا ہے اے اصحاب اللہاء والامائم وہ مرد جن کے سروں پر پگڑیاں اور چہروں پر داڑیاں اتنے سے سوڑے سے صلبائے افغانستان کے اور امریکہ کو چکی میں پسا دیا سارے جہان میں امریکہ کو رسوہ و ضلیل کرا دیا اور ان قریب امریکہ باپ جائے گا ہم اس دن کے منتظر ہیں اور اللہ کی مدد و نسرت کی آمد کے انتظار میں صبح و شام بیٹھے ہیں اس گڑی کے منتظر ہیں اور اس کے بعد پوری دنیا میں امریکہ کھنڈرات ہوگا اس کی کوئی حقیقت نہیں جو تم کروگے وہیں پھروگے ہر عمل کے مقافات کے نتیجے کا انتظار کرو اللہ تمام ملک میں انار کی پیدا کرنے والا فوج جیسے محترم اور معزز دارے کو روڈ اور گلیوں اور کوچوں میں بے عزت کرنے والا علماء طلباء مدارس اور مساجد کے خلاف زہری لپرہ پہ گندہ کرنے والا اپنے کرسی اور جان و عزت بچانے کے دوڑ دوپ میں بگوڑ اور بگوڑی کے انچل میں جان چھپا رہے اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقنا عذابنا زن بدر سرائے مردنے کو اندریا لمست دو زخے اور زنہار ازکرین بدزنہار بگوڑی کے اندریا حسنا وقنا ربنا عذابنا یہ خدا کی طرف سے پکڑ اور عذاب کے جل کے جو نظر آ رہیے وہ پیارے اور معصوم بے قصور طلباء اور طالباء جنبون ڈالا گیا وَلَا تَخْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اِنَّمَا يُؤْخِرُهُمْ لِيَوْمِ الْتَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْسَارِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْرَحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّلِ وہ مالک ہے روز جزا کے قیامت کے تہ تین قسم کی ہے ایک قیامت صغرا ہے دوسری قیامت وسطا ہے تیسری قیامت قبرا ہے خود مر جانا یہ بھی ایک قیامت مَمَّا تَفَقَدْ قَام قیامت قیامت ہو عزیز و اقارب کا مر جانا یہ بھی قیامت سے کم نہیں نہیں کہ مجھ کو قیامت کا اعتقاد نہیں شبِ وسال سے روز جزا زیادہ نہیں غالب کہہ رہا ہے نہیں کہ مجھ کو قیامت کا اعتقاد نہیں شبیہ مِسال سے روز جزا زیادہ نہیں میں دیکھتا ہی رہ گیا نے رنگ صبح و شام امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو جب امام دارِ کتنی کی موت کی خبر ملی امام بخاری نے قصد کیا تھا کہ بخاری شریف میں وہ بالکل نبی اور صحابہ کے علاوہ کسی کا شیر نہیں پڑھیں گے تمام اشعار وہ ہے جو صحابہ یا پیغمبر میں پڑھیں گے لیکن جب ان کو اطلاع مل گئی امام داری کی موت کہ وہ انتقال کر گئے تو امام بخاری سے رہا نہیں گیا اور سلفور کہا جب تک جیتے رہو گے اپنے محبوبوں کی معزز اور محترم لوگوں کی موت کی خبریں سنو گے اور جب تُو مر گیا تیرہ باپ تُو پر روئے تو اور مصیبت ہوگی زندگی اسی کا نام ہے غم اور خوشی کی خبریں ملی جلی آتی ہے جس گھر میں شاد شادی کی شادمانیاں بچتی ہے اسی گھر سے پھر جنازہ نکلتا ہے اور جس گھر میں خوشی ہوتی ہے وہیں آنسو بہتے ہیں دنیا اسی چیز کا نام ہے دنیا میں نہ ہمیشہ غم ہوگا اور نہ ہمیشہ خوشی ہوگی دونوں ہوگی آخرت کے اندر جب اللہ مومن کو جنت نصیب فرمائے تو وہاں کہا جائے گا کہ آپ پر کوئی غم کوئی حزن کوئی تکلیف کوئی صدمہ نہیں ہوگا اور ان خوشیوں میں ہمیشہ رہو گے مالک امید دین قیامت کے دن کا مالک خود مرے سغرہ عزیز و اقارب مرے غستہ اور بڑی قیامت آئے قبرہ قالہ العلماء